اسلام علیکم دوستو میں ہوں زیادہ مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ڈگاڑنے کا امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں ہیں ایک اور ایسے پلانٹ کو لے کر جس سے کہ آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا یہ ایک طبی پلانٹ ہے اور یہ آپ گھر پہ ایزی لی اس کو گروہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بہت زیادہ فوائد بھی ہیں تو آئیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس پلانٹ کے بارے میں میں پتہ ہوں آپ کو اور اس کے فائدوں کے بارے میں بھی آپ کو اگاہ کرتا ہوں جی تو دوستو یہ ہے جی وہ پلانٹ بسکلی یہ ایک بیل ہے اور آپ جو ہے اس کو ایزی لی گھر پہ گروہ کر سکتے ہیں بہت تیری کے ساتھ اس کی گروہ ہوتی ہے اور گرمیوں کے سیزن میں یہ بہت تیری کے ساتھ بڑھتی ہے اور اگر آپ اس کو اپنی دیوار کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو یہ آپ کی پوری دیوار کو بھی کور کر سکتی ہے تو اس کا نام ہے جی گلو گلو وائن گلو کی بیل بھی اس کو کہا جاتا ہے گلو وائن بھی کہا جاتا ہے آپ کو یہ لوکل نرسری پہ ایزلی اویلیبل ہو جائے گی کسی بھی نرسری پہ آپ جائیں تو آپ انہیں بتائیے گا کہ گلو کی بیل چاہیے یا گلو وائن چاہیے تو آپ کو یہ بیل دے دی جائے گی تو اس کے کچھ بینیفٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں جس طرح ہم گر پہ دوسری بیلیں لگاتے ہیں جس طرح کے منی پلانٹ جھمکا بیل اس کے علاوہ بھوگنویلیا اور جتنی بھی سکولنٹ بیلیں ہم گر میں لگاتے ہیں گر کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے تو ایک بیل یہ بھی ہے اس کو بھی گر پہ لگانا چاہیے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کے طبیف وائد بہت زیادہ ہیں یہ آپ کے گر کی خوبصورتی میں تو اضافہ کرتی ہی ہے لیکن آپ کو بہت زیادہ فائدے بھی دیتی ہے یہ بسیکلی ایک روحانی پودہ ہے اور اسے صحت کا زامن بھی کہا جاتا ہے یعنی اس کے اندر اتنی انگریڈینٹس اتنی پاور اللہ تعالی نے اس کے اندر دی ہے کہ یہ ہماری کافی زیادہ پروبلمز کا سلیوشن ہے تو اس کو یوز کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے پتوں کو اور اس کے ٹہنیوں کو خوش کر لیا جائے ان کا پاورڈر بنا کے رکھ لیا جائے یا تو پاورڈر کے کیپسول بنا لیں یا اس کے پتوں کا کعوہ بنا لیں یا اس کے پتے آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں جتنے بھی لوگ ڈینگی بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا ان کو ملیریا ہو جاتا ہے یا پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا سنا بھی ہوگا اور اکثر لوگوں کو آپ کے عزیز و کارب کو ہوا بھی ہوگا جسے ہم کوویڈ نائنٹین کہتے ہیں کرونا وائرس تو اس کے علاج میں بھی بہت موثر ثابت ہوتا ہے اور اس کے استعمال سے جتنے بھی طرح کے بخار ہوتے ہیں ہمیں آپ سبی سے چھڑکارہ حاصل کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے بخار میں دو گلاس آپ نے ایک صبح ایک شام اور اس کے اندر شہر ڈال کے آپ نے اس کو پینا ہے یا تو آپ اس کا کعوہ بنا لیں میں نے آپ کو تین طریقے بتائے ہیں اس کو یوز کرنے کے یا تو آپ اس کو کعوہ بنا لیں یا آپ اس کے پتوں کو اور اس کے ٹہنیوں کو خوش کر کے ان کا پاورڈر بنا لیں یا آپ اس کے پتوں کو صبح اٹھ کے نہار مو ویسے ہی دو سے تین پتے توڑیں ان کو دو کے ان کو ویسے ہی چبالیں اور ساتھ نیم گرم پانی پی لیں تو انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی بخار ہیں جتنا بھی آپ کو بخار ہے وہ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بخار جو ہے بار بار چڑھتا ہے یا ان کو سستی رہتی ہے وزن کی کمی ہو جاتی ہے نزلہ زکام خانسی ایمیون سسٹم جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کو وہ اس کے شربت سے جو ہے وہ حل ہو سکتی ہیں اس کا یا تو شربت بنا کے پی لیں یا تو اس کا جوس بنا کے پی لیں آپ ڈیلی بیسیز پہ اس کے تین سے چار پتے جو ہے وہ ویسے اتار کے کھا سکتے ہیں یا آپ اس کا جوس بنا کے پی سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کا کعوہ بنا کے بھی پی سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کا پاودر جو ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی بہت زیادہ بے بہا اس کی خوبیاں ہیں یہ ہماری جو بھیل ہے ایک اس کی بہت زیادہ خوبیاں ہیں پتے اس کے دیکھنے میں اس طرح لگتے ہیں جس طرح دل ہو دل کی طرح کے اس کے پتے ہوتے ہیں جو کے دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں اور اس کے بہت زیادہ فائد بھی ہیں تو اس کے مزید فائدوں کے بارے میں بات کرتے ہیں بالوں کو چمکتا رکھتا ہے سکری خوشکی کو ختم کرتا ہے بدن کی خارش کو بھی دور کرتا ہے گردے کی سوزش کو بھی دور کرتا ہے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ سوانجنا مورنگا لیفز کے بہت زیادہ بینیفیٹس ہیں مورنگا لیفز جو کہ ایک ڈرنک بھی ہے اور کافی زیادہ لوگ اس ڈرنک کو پیتے بھی ہیں اور انہیں بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے تو اسی طرح بالکل سیم ٹو سیم مورنگا لیفز کا جو ڈرنک ہے اسی طرح آپ جو ہے گلو وائن کے پتوں کا بھی ڈرنک بنا کے بھی سکتے ہیں کسی کی بیماری سمجھ نہ آ رہی ہو بخار تیز چڑھتا ہو بار بار تھکاوٹ ہو نزلہ زکام خانسی کمزوری بڑھ رہی ہو ان مریضوں کو جو ہے یہ لازمی دیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ریزل دیکھنے کو ملے گا جتنے بھی طرح کے یرکان ہوتے ہیں ان سبی کو دور کرنے کے لیے اس کو جو ہے یوز کیا جاتا ہے جتنے بھی یرکان کے مریض ہیں ان کو جو ہے اس کا جوز اس کا کاوہ اور اس کے پتے جو ہے وہ دیے جاتے ہیں تاکہ ان کو جلد سے جلد صحتیاب کیا جا سکے FDA سے اپرووڈ ہے یہ پودہ حکمت میں انہوں نے اس کو اپرووڈ کیا ہے کافی سال پہلے FDA نے اس پلان کو اپرووڈ کیا ہے انہوں نے بھی سرچ کی ہے کہ یہ پلان جو ہے حکمت حملی میں بہت نمائی کردار دا کر رہا ہے اور اس سے جو ہے کافی زیادہ پرابلمز کا solution نکالا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کو شوگر ہے وہ اس کے پتوں کو یوز کر سکتے ہیں اس کے پتوں کو کھا بھی سکتے ہیں اس کے پتوں کو جو ہے وہ پاورڈر بنا کے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا کعبہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن جو لوگ شوگر کے مریض ہیں انہوں نے دو گلاس سے زیادہ اس کو نہیں پینا ایک دن میں کیونکہ وہ دوسری دوائیاں بھی کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہی چاہیے کہ وہ اس کو زیادہ یوز نہ کریں دن میں آپ نے اس کا ایک گلاس صبح پینا ہے اور ایک گلاس شام میں تو شگر کے مریضوں کے لیے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دن وہ اس کو کھا لیں دوسرے دن اس کو پی لیں اور تیسرے دن چھٹی کر لیں یعنی ایک دن آپ یا تو اس کے پتے کھا لیں یا اس کے کیپسول بنا کے آپ وہ کھا لیں دوسرے دن آپ اس کا کاوا پی لیں اور تیسرے دن آپ نے چھٹی کرنی ہے تیسرے دن آپ نے اس کو یوز نہیں کرنا اسی طرح ہفتے میں آپ نے چھے دن اگر یوز کیا تو ایک دن آپ نے سنڈے والے دن اس کو یوز نہیں کرنا اور جتنے بھی مریض ہیں شگر والے وہ اپنے ڈاکٹر کی رائے کے بغیر اس کو یوز نہ کریں ڈاکٹر سے پہلے مشورہ کر لیں دن آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور جتنے بھی مریض کی بیماری ہیں ان سب کو بھی دور کرتا ہے تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک بہت ہی امدہ پلانٹ ہے اور نہاید مفید پلانٹ ہے تو یہ پلانٹ آپ گھر پہ لازمی رکھا کریں بہت سستہ اور بہت مفید پلانٹ ہے یہ کسی بھی لوکل لرسری سے آپ کو ایزیلی مل جائے گا اور یہ گروہ بھی بہت آسانی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ کرتا رہتا ہے اور اس کے سائیڈز افیکٹ کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ نے اس کا جو ہے پاودر مو میں ڈال لیا اور اس کے بعد آپ نے پانی جو ہے وہ بہت کم پیا تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو جو ہے قبض ہو جائے گی اس کے علاوہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کا جتنا پاودر آپ یوز کر رہے ہیں اتنا ہی آپ نیم گرم پانی پی لیں جس سے کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ فوراں سے آپ کے پیٹ میں چل جائے گا اور اپنا کام سٹارٹ کر دے گا اور انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی دے گا تو امید کرتا ہوں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ پلانٹ لازمی گھر پر رکھیں گے اور اس سے جو ہے وہ فائدہ بھی حاصل کریں گے تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ